پہلے میں خان صاحب سے ملاقات کی روزات بتا دوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تقریباً تین ماہ کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی خان صاحب نے مجھے دیکھ کہ میں نے ہاتھ پڑھایا تو انہوں نے گلے سے لگایا اور اس کے بعد خان صاحب سے میں نے گلے کیے تو کچھ آلے دل ان کو بتایا کچھ خان نے گلے کیے لیکن پرکسن تحریک انصاف کو مبارک کو تمام غلط فیمیاں دور ہو گئی ہے اور خان نے جو ہے خان صاحب نے دینیسٹر گور صاحب اور نئی میدر پنجوتا صاحب موجود تھے تمام قیادت موجود تھی تو خان نے جو ہے باقیدہ طور پر مجھے بائیس اگس کے جلسے کی تمام ذمہ داری سونپی ہے اور ساتھی ساتھ ملک بار میں اتجاز کی ذمہ داری سونپی ہے میں نے خان کو بتایا کہ قوم نکلنے کے لیے تیار ہیں اور بس آپ ذمہ داری مجھے دے دیں نتائج جو بھی ہوں گے وہ ذمہ داری ہم پہ پڑے گی کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کیلئے ہم قوم کو نکالیں تو خان سے بڑے ہی شیر و شکر ہوئے بڑے آج خان اور خان نے تاقیدن کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے تھے اور آنے کا کہا لہٰذا آپ نے انشاءاللہ البتہ ایک بات خان کی عدیت کے تیب میں نے اپنے دل میں قیادت جو اختلافات تھے سب میں نے ختم کر دیئے ہیں میری طرف سے معافی ہے اور آئندہ جو ہیں میڈیا پہ قیادت کے حوالے سے میڈیا سے بھی میری استعدائیں کہ میرے لئے پرابلم پیدا نہ کرے اور میں دل میں ان کے لئے کچھ رکھتا ہوں تو لہٰذا بات آج خان کے بات کرنے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی جو آپ کے ساتھ عمران خان کے اور جو دوریاں تھی وہ آج سارا کچھ کلیر ہو گیا یہ بتاہ لیں کہ پھر کیا آپ پارٹی میں باپس جا رہے ہیں یا نہیں پارٹی میں مجھے کسی نے نکالا ہی نہیں تھا میں وہ نوٹیفیکیشن جے لی تھا یار کونسا نوٹیفیکیشن وہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا شہر عبدالخان کو صرف عمران خان نکال سکتا ہے اور اس پہ خان صاحب نے خان صاحب نے کہا میں نے انہیں کہا اور خان صاحب نے پھر اتفاق کیا میں نے کہا کوئی گلہ آئے آپ تو آپ پھر سرگور سے پوچھیں یا علی امین خان صاحب اگر اور پھر اس کی تحقیق کریں تاکہ پتہ چلے کہ کوئی جھوٹ موٹ کی بات ہے یا سچی بات ہے تو خان صاحب نے اس پہ اتفاق کیا خان صاحب نے آپ کو ٹاسک کیا ہے جلسے کام کی لوگوں کو باہر نکالنے کا بھی بل کے موجودہ حالات اور پھر اس طرح آپ کے اوپر گریپ آگئی ہے کتنہ مشکل ہوگا آپ کے کونسی گریپ آگئی ہے گریپ ہم نے کبھی مانی ہی نہیں ہے تو لہذا گریپ کی ہم نے کبھی پروائی نہیں کی ہے یہ جو سارا میڈیا لگا ہوا تھا نکال دیا نکال دیا کدھر گیا وہ نکال دیا وہڑ گیا سارا وہ چھو یہ ڈرامے تھے میں پہلے دن سے بتا رہا تھا خان کے ساتھ دیڑھ سال تک میں اتنا زیادہ ملا ہوں کہ مجھے پتہ ہے نا خان اور ہماری محبت کوئی چکلیوں سے دور نہیں کر سکتا ہے تلہذا خان میرا لیڈر تھا میں نے اس وقت بھی کہا جب مجھے کہا گیا کیا ہے آپ کو نکال دیا سیٹ واپس کر دیں تو میرا جواب یہی تھا اور آج الحمدللہ سرخ رو ہوا ہوں کیونکہ خان نے آج جو عزت پیار دیا ہے میرا خیال ہے وہ میرے لیے عمر برکا ساسا ہے